لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری آپریشن صبح ڈس بجے تک روکنے کا حکم دے دیا پولیس کو مال روڈ، کینال پل، دھرمپورا پل اور تھنڈی سڑک سے پانچ سو میٹر پیچھے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے دوران سمات شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر یہ گرفتاریاں بند کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا جس پر جسٹس تارک سلیم شیخ نے کہا کہ وہ گرفتاریاں نہیں روک سکتے کورٹ میں زمان پاک آپریشن کے خلاف دائر درخواست کی سمات جسٹس تارک سلیم نے کی آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پیٹرول بم سے ہماری گاڑیاں جلدی گئیں پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو دیکھنا ضروری تھا رینجرز کی گاڑیوں پر پیٹرول گرائے گیا صبح صورتحال یہ ہے ساری گرین بیلٹ خراب کر دی سرکاری چیزیں برباد کر دیں عدالت وارنٹ ختم کر دیتی ہم واپس آ جاتے جنہوں نے خرابی کی ہے انہیں پکڑنا ہے ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آئی جی کے موقف پر عدالت نے کہا کہ اس پر کیا کہیں گے کہ اگر ہم اس آپریشن کو ابھی وقتی طور پر روک دیں کیونکہ اسلام آباد میں بھی درخواست ہے اس پر آئی جی نے جواب دیا کہ سر ہم نے بندے پکڑنے ہیں جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا جسٹس تارک سلیم نے کہا کہ مجھے شہر میں ام چاہیے اب ابھی اپنا آپریشن روک دیں شہر میں پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے بعد ازا لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری آپریشن صبح ڈس بجے تک روکنے کا حکم دیا ہے عدالت نے پولیس کو مال کینال پل، دھرم پورا پل اور تھنڈی ساڑک پر پانچ سو میٹر پیچھے رہنے کی اجازت دی ہے گرفتاری کے لیے آپریشن دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سین امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس کی ٹیم لاہور پولیس کی بھاری نفری کے ہمرا گزشتہ روز سے زمان پاک پر موجود ہے جہاں اسے پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے شدید مضاحمت کا سامنا ہے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسلام آباد پولیس زمان پارک سے امران خان کو اب تک گرفتار نہ کر سکی زمان پارک کے اردگرد پولیس کی اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے جس نے علاقے کو مکمل طور پر گھیر رکھا ہے جبکہ قصور، گدراوالا اور شخوپورا سے پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی ہے زمان پارک میں پنجاب رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے زمان پارک میں پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے متعدد شیل امران خان کی رہائشگاہ کے اندر بھی گرے ہیں واتر کینن کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس اور رینجرز پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے پتھراؤ سے پولیس اہلکاروں سمیت رینجرز اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں